صحیح بات ہے ڈیلیبریشنز تو کرنی چاہیے پہلے بھی ہونی چاہیے لیکن جو جس طرح سے کیا جا رہا تھا اس طریقہ کار پہ بڑے سارے اوبجیکشنز تھے مہربانو صاحبہ ظاہر ہے ان کے پاس بہت سارے پوائنٹس بھی ہیں وہ بتانا بھی چاہتی ہیں کہ کیا اعتراض ہیں ان کو اور تاہرہ صاحبہ لیکن ایک اس کیو پر آپ کا پہلے کومنٹ آجائے کیونکہ آئینی ہو دے ہیں نا پیپلز پارٹی کے پاس شرمیلہ صاحبہ نے کہا کہ وہ حکومت نے اجلت سے بہرال کام لیا وہ ان کا بھی اپنا یہ خیال ہے اور حکومت سے ان کی مراد ہے پی ایم ایل این کیونکہ ان کے پاس صرف آئینی ہو دے ہیں نا پیپلز پارٹی حکومت میں تو ایسا اچھ نہیں ہے اس کا ایک تو جواب فرمائیے گا دوسرا آپ کے جب نمبر پورے نہیں تھے تو اجلاس بلانے کی یہ جو ایک پوری ایک ایک ایکسسائز کی گئی آپ کیا طاقتور حلقوں کو پیغام دے رہے تھے ہم نے کئی جگہوں سے یہ سنائے کہ پی ایم ایل این بھی باور کرانا چاہتے تھے طاقتور حلقوں کو کہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہے دیکھیں ہم نے اجلاس بھی کیا میاں صاحب بھی اسلام با تشریف لائے پھر بھی نہیں ہو پائے تو آپ نے ایک اپنی فیس سیونگ کی ہے کسی کے سامنے اس کو آپ کیسے ریائکٹ کرتی ہیں بہت شکریہ مہنہ بات یہ آپ نے دو گستن من سے کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری گنمنٹ ہے کوئی شک نہیں جیسا کہ شرمیلہ نے کہا یہ ہمارے الائز ہیں مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں یہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام فلیڈیکل پارٹیز کے لوگ شامل تھے جس کو ہیڈ کر رہے تھے جناب سید خوشید شاہ صاحب یہ ایاز صادق صاحب کا پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک روشن کی ستارے کی طرح نام رہے گا کبھی اس سے پہلے کسی سپیکر نے نہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے نہ میمبرز کو اسمبلی میں لائیا گیا نہ اس کے بعد انہیں پارلیمنٹ لوجز میں رکھا گیا وہ واپس جیل نہیں گئے وہ واپس اپنی لوجز میں گئے اور وہاں وہ ٹھہرے باہر پولیس ضرور پیٹھی بھی تھی لیکن انہیں سہولت ہر قسم کی تھی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب اسد کیسر صاحب تھے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کر رہا ہوں تو ہمارے دو لوگ جیل میں تھے جب پروڈکشن آرڈر کے لیے ہم اپلائی کرتے تھے تو وہ اس آرڈر کو ریجیکٹ کر کے پھینگ دیتے تھے یہ دور بھی آپ نے دیکھا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ ان کو اسیبلی میں بھی لائی ان کی رائے کا احترام بھی کیا انہیں ٹائم بھی دیا یہ تو میرا خیلی شہر افضل مروض صاحب نے بھی بڑی تعریف کی ہے اس بات پر سپیکر کی آیاز صادق صاحب کی نہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوگا ہے یہ فیکٹ ہے اور دوسری بات میں آپ میں نے بنا پڑا طویل سپڑا ہے سیاست میں اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ تمام سیاسی جماعتیں کچھ تو ہمارے علاج تھے جیسے ایم کیو ایم میں پیپلز پارٹی ہے ہماری یہ پاکستان اسیملی کی اندر جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہمارے ساتھ سلائی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور وہ تو ہمارے ساتھ اس ترمیم میں شامل تھی ان کے ساتھ مشابرت ہو چکی تھی اور بناول بھٹو زرداری صاحب ایک مرتبہ نہیں کوئی چار مرتبہ جلاس کے دوران مولانا فضول ایمان صاحب کو ملنے گئے کبھی محسن لکمی صاحب صاحب کے ساتھ کبھی کسی اور ڈیلیگیشن میں کبھی کسی اور میں کبھی اکیلے لیکن یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے طائرہ صاحبہ میں مہربانو صاحبہ کی طرف بھی بڑھتی ہوں لیکن اس کا ضرور جب آپ دیں کہ میاں صاحب آئے وہ مولانا صاحب سے ملاقات تک نہ کر پائے تو کوئی ناراضگی ہو گئی ہے کوئی بہت زیادہ آپ کے اتنے فاصلے کب سے بڑھ گئے فضول ایمان صاحب کے ساتھ نہیں نہیں کوئی نہیں دیکھے نہیں بلکل نہیں بڑے مولانا فضول ایمان صاحب کے ہم آج بھی بہت عزت کرتی ہے اور مجھے یہ امید ہے یہ مجھے امید واسطہ کیا کہ یہ جو دو ہفتے کے بعد ہمارا آئے گا سیشن مولانا صاحب انشاءاللہ تعالی اپنی ریزرویشن انہوں نے بتا دی ہیں ہم ان کو دور کریں گے انشاءاللہ اور پھر یہ جو ہماری آئینی ترمیم ہے ان میں ان کی ریزرویشنز کو دور کر کے جب ہم دوبارہ مسابدہ بنائیں گے ان میں ان کی انتبام جو شکایات ہیں وہ ان سے انہوں نہیں ہوں گی آئندہ اور وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور یہ آئینی ترمیم منشاءاللہ پوری طرح سے پاس بھی ہوگی اسیملی کے اندر ہم چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہم آن بورڈ لیں تاکہ یہ بھی ایک پلیٹیکل جماعت ہے ان کی رائے بھی شامل ہو اسی لیے اس خصوصی کمیٹی میں ہم نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی شامل کیا تاکہ وہ بھی اپنی انپوٹ دے سکیں صحیح یہ تو اب بہت اچھا ہو گیا سائرہ صاحبہ لیکن وہ یہی شکایت کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ پہلے کر لیتے پہلے کنسینسز کرتے پھر ووٹنگ کرتے لیکن آپ نے پہلے ووٹنگ کی کوشش کی نہ ہو پائی تب آپ کنسینسز کی طرف آئے نہیں مولانا صاحب دیکھیں ہم نے ایک بات کی بڑے میاں صاحب کی محمد نماز شریف صاحب بلکل لہور سے آئے لیکن مولانا صاحب اندر مہین وائل جب وہ پہنچے تو وہ اسیملی کے اندر اس خصوصی کمیٹی کے اندر آ چکے تھے وہ اسیملی میں پہنچ چکے تھے اس لیے ان کے گھر پہ وہ چکے موجود نہیں تھے تو محمد نماز شریف صاحب آنی جا سکے اور وہاں ملاقات نہ ہو سکیں اس وجہ سے نہ ہو پائیں مولانا صاحب تب اسیملی میں آ چکے تھے ٹھیک ہے یعنی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی اوپر پی ٹی آئی فوش و مہرمانو صاحبہ نہیں نہیں خدا نہ خاصلہ ایسی کوئی ناراضگی کی وجہ نہیں ہم تو ناراضگیاں مٹانے والے لوگ ہیں ہم تو چاہتے ہیں جو ناراض بھی ہے وہ مہرزاد صلاح کرے اور آکے ہاؤس پہ بیٹھے بس کر دے صلاح کرنے مہرمانو صاحبہ بلکل میں تائرہ بی بی کی بات سے بہت خوشی ہوئی سنکے بہت سنہری موقع ہے ان کے پاس ساری جماعتوں کے پاس صلاح صفائی کرنے کا میرے خیال میں نون لیگ کے پاس تو ایک بہت سنہری موقع ہے آج دیکھیں نا 18 تاریخ ہے 21 کے لیے ہم نے نو سی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے میرے خیال میں اگر لاہور کے جلسے کے لیے وہ یہ اپنا بڑا دل دکھائیں فراہ دلی دکھائیں ذرا دلیری دکھائیں اور وہ نو سی جاری کر دیں میرے خیال میں اس سے ایک بہت ہی اچھا ایک بہت ہی مصبت پیغام جائے گا کہ جماعتیں جو ہیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو ان کا سپیس دینے کو بھی تیار ہے ان کو تسلیم کرنے کو بھی تیار ہے اور ان کو سننے کو بھی تیار ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر جیسچر میری نظر میں نہیں ہو سکتا چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جانے میں اب جہاں تک آئینی ترامیم کی بات ہے دیکھئے آئینی ترامیم جو ہیں ایک بہت سنجیدہ عمل ہے ٹھیک اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ رات کے اندھیرے میں ایک مسابدہ آتا ہے اور وہ بھی کب آتا ہے پونے بارہ بجے آزم نظیر تارر صاحب جو کہ لاؤ منیسر ہے وہ خود کہتے ہیں کہ جی مجھے کاپی مل گئی مجھے تو امید ہے کہ انہیں اپنے دفتر سے ہی کاپی وہ ملی اس کا وہ انتظار کر رہے تھے کہیں اور سے نہیں آئی کیونکہ آپ نے طولوں عرض سے پاکستان کے اپنے سارے ممبران کو بلا لیا پیپلز پارٹی کے کچھ ممبران ملک سے باہر تھے ان کو بھی بلا لیا ان سب کو صرف اسی لئے بلایا گیا کہ ووٹ پورے ہو مگر جب آپ نے طرح میم لوگوں کے سامنے رکھی نہیں وہ ڈرافٹ پڑھا نہیں گیا وہ کسی کمیٹی میں نہیں گیا تو آپ کو ووٹنگ کے نمبر کی فکر کیوں پڑھ گئی اب اتنا سنجیدہ یہ ڈرافٹ ہے یہ اتنا جو یہ اس طرح میم کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا جو بنیادی دھانچہ ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کا آپ کے آئین کا وہ اس کی شکل تبدیل کر دے گی یہ جو ساری طرح میم ہے نے خود فرمایا جب اٹھارویں امنمنٹ الائی جاری تھی نو سے دس مہینے تک اس پہ بحث اور مباعثہ ہوا جو کہ پالمانی روایت ہے جو کہ ہونا چاہیے ہے نہ اس کی ایک بھی شک جو ہے اسے کسی اسے سیکرٹ نہیں رکھا گیا لوگوں سے اسے چھپایا نہیں گیا وہ اخباروں میں اس کی بات ہوتی تھی بار اسوسییشنز میں بات ہوتی تھی وہ کلا کرتے تھے پارلمنٹیرینز کرتے تھے بریک بریک کبھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہو گیا ہے مہر صاحبہ میں باپس آتی ہوں آپ مکمل کیجئے گا آپ ہی کی طرف آنگی آپ مکمل کیجئے گا اپنی بات سٹے پہ دس ناغری